السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ مشینی زبح حلال ہے یا حرام مشینی زبح کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور ہم زبح کرتے ہیں کھانے کے لئے تو انسان اپنے ہاتھوں سے زبح کرتا ہے مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑچ مشینی زبح کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انسان نہیں ہوتا وہاں مشین ہوتی مشین پر لٹا دیا جاتا ہے جانور کو پھر اس کے بعد بٹن دبایا جاتا ہے تو خود بخود وہ چاپو چلتی ہے اور جانور کو زبح کر دیتی ہے تو اس طرح کا زبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا یا حرام یہ سوال کیا گیا ہے دیکھئے کچھ شرطیں ہیں جانور کو حلال ہونے کے لئے وہ شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو جانور حلال ہوگا کا کھانا حلال ہوگا اور اگر نہیں پائی جا رہی ہیں تو حرام ہوگا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس پر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کی رگیں کٹیں چار رگیں ہو تین ہیں چاروں کٹ جائیں یا چار میں سے کم سے کم تین کٹ جائے اگر مشین کے ذریعے یہ ممکن ہے اور اتنی ہی رگ کٹ رہی ہے اس سے کم نہیں ایک یا دو رگ کٹی ہے تو بھی حرام رہے گا جانور یا مکمل کٹ گیا پورا سر الگ ہو گیا حرام تو نہیں ہوگا مکرو ہو جائے گا جانور تو اگر شرط یہ پائی گئی کہ چار یا کم سے کم تین رگیں کٹ گئیں تو پھر اس کے بعد جانور حلال ہو جاتا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور کا انتخال ہوا موت آئی ہو تیز دھار چاکو چلنے کی وجہ سے رگیں کٹنے کی وجہ سے مشین کے دبانے سے دم گھٹ کر اس کی موت نہ آئی اگر دباؤ کی وجہ سے اس کا گلہ دبا ہے اور وہ مرا ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا چاہے خون نکلا ہو تو بھی اب یہاں پر جو ہے یہ شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو جانور حلال ہوگا ہندوستان میں بہت ساری ریاستیں اسی ہیں جہاں کہ فقہانے اور علماء نے جب مشین کا سروے کیا تو فتوہ یہ دیا کہ اس کا زبح کیا ہوا جانور حلال ہے وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں بعض ریاستوں میں جب سروے کیا گیا تو وہاں وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی تھیں اس لیے وہاں کا مشینی زبح حرام ہے تو حلال یا حرام کہنا اس وقت ہوگا جبکہ وہاں کے مشین کا معاینہ کیا جائے اور یہ ذمہ داری ہے اس علاقے کے علماء پہر حجر آباد کا جو جامعہ نظامیہ موقع اور مخترم ادارہ ہے یہاں کے فقہانے پتوہ دیا ہے مشینی زبح کے حلال ہونے کا دائر سی بات انہوں نے سروے کیا ہوگا تحقیق بھی ہوگی سوال کرنے والے نے امریکہ سے سوال کیا کہ یہاں ایسا مشینی زبح ہے اور اسی طریقے سے دکان والے کہتے ہیں کہ یہ حلال گوشت ہے تو ہم کھائے یا نہ کھائے تو دیکھئے صرف دکان والے کے کھینے سے حلال نہیں ہوگا وہ یا تو آپ وہاں کے علماء سے ملیں مساجد کے جو آئیمہ ہیں ان سے ملیں یہ جو دکانوں پر گوشت مل رہا ہے کھایا جائے یا نہ کھایا جائے انہیں اس کا علم ہوتا ہے وہ صحیح مشورہ دیں گے صحیح رہنمائی کریں گے حلال ہے یا حرام ہے یا نہیں تو کم سے کم وہ گوشت کی دکان والے کے پاس کوئی سند ہو کوئی سرٹیفیکٹ ہو اور وہ کسی مسلم تنظیم کا ہو مسلم علماء کی تنظیم کا کہ جو علماء کی نگرانی میں تحقیق کی گئی ہو اس کے بعد پتوہ دیا گیا ہو اور وہ سند جاری کی گئی ہو اگر ایسی سند ان کے پاس ہے وہ دکھا رہے ہیں علماء کی دستخط کی سند تو پھر آپ کا اس دکان سے گوشت خریدنا اور کھانا حلال ہو جائے گا باقی وہ ذمہ داری اب علماء کی رہے گی اور وہاں کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں وہ ان کی رہے گی تو اس طریقے سے اتنی تکلیف آپ کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لئے راستہ ہموار ہو جائے گا حلال کا ہو یا حرام کا اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کھانے میں پھوک مارا جا سکتا ہے کیا چائے پیتا ہے آدمی گرم ہوتی ہے تو پھوکتا ہے زبان مو سے تو پھوک مارا جائے کیا یہ صحیح ہے ٹھنڈا کرنے کے لئے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَن يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَا اَوْ يُنفَخَفِي اَوْ كَمَا قَالَ علیہِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے اور برطن میں پھوک مارنے سے منع فرمایا تو لہذا اس حدیث کے پیش نظر پھوک مارنے سے بچا جائے اور عطبہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پھوک مارنے سے نقصان ہوتا ہے صحت کو پھوک ماریوی چیز کو پھر کھانے سے تو اسی لئے اس سے بچا جائے پرحیس کیا جائے کسی اور طریقے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے تیسرا سوال یہ ہے ایک بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے نماز کا حکم آنے سے پہلے لوگ کیسے عبادت کرتے تھے لوگ کیا پڑھتے تھے جواب یہ ہے کہ پہلے سے مراد اگر بہت پہلے ہے تو قرآن نازل ہونے سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے انجیل نازل ہوئی ہے دیگر اور کتابیں نازل ہوئی ہیں تو اس کو پڑھنے کا حکم تھا اور ہر امت میں اللہ نے نماز فرض کی ہے پانچوں نمازیں ایک ساتھ نہیں الگ الگ نماز جس میں خاص طور سے عشاء کی نماز اس امت کو دی گئی حدیث میں ہے عشاء کی نماز کسی امت کو نہیں ملی کسی کو فجر کی ملی کسی کو زہر کی ملی کسی کو اثر کو ہم کو پانچوں نمازیں ملیں الحمدللہ اور اس میں عشاء بھی ملی جو کسی اور کو نہیں ملی اس سے پہلے اس سے معلوم ہوا پہلی کی امتوں میں بھی نمازیں تھیں وہ پڑھتے تھے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے اکدم پہلے متصلا تو نہ نماز پڑھنا جانتے تھے کفار نہ کوئی کتاب پڑھنا جانتے تھے وہ نرے جاہل تھے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے وہ صرف بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے مشرک تھے سیدھی سیدھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد الحمدللہ قرآن بھی ملی اور نماز کا تحفہ بھی ملا اور یہ عبادت میں ہو رہی جزاکاللہ خیر